تو میں کوشش نہیں کروں گا جب کوشش نہیں کروں گا تو ہوا کیا وہ کہتے لی پلانا بندہ مار گئے وہ کہتے لی ہاں مارا ہے لیکن اس کا برین انٹیچ کہتے ہیں انٹیچ کی کہتے ہیں استعمال ہی نہیں کیا اس نے اور استعمال کیے بغیر ہی چلا گیا کیا نہیں بدلہ اس نے اس نے سوچ نہیں بدلی کیا نہیں بدلہ اس نے اس نے نظریات نہیں بدلے کیا نہیں بدلہ اس نے آدات نہیں بدلی کیا نہیں بدلہ اس نے اس نے سب کچھ بدلنے کی لیکن خود کو بدلنے کی اس نے ذرا بھی کوشش نہیں کی جب کوشش نہیں کی کیوں انجام کیا ہوگا بندہ آ کے صرف چلا جائے گا نہ جانے سے فرق پڑے گا نہ جانے سے فرق پڑے گا میں کارپیٹ میں ٹریننگز بھی دیتا ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیتا ہوں بڑے انگاریں جہاں سی اوز کی اور اداروں کے ہیڈز کی پرمیشن سے یہ میں ان سے ایک وعدہ لے لیتا ہوں انپلائیز سے میں انہوں نے کہتا ہوں اداروں نے یہاں پر کوئی کوئی فرق نہیں ڈالنا مصبتہ چھوڑ دو وجہ کیا ہے رواج کیا بن گئے کام کرنا ہے رونا ہے کام کرنا ہے رونا ہے خوش دلی سے کام نہیں کرنا اور جو بدل سکتے ہیں اس کو بدلنے کی فکر نہیں کرنے جو نہیں بدلا جا سکتا اس کو بدلنے کی بہت سی کوشش کر دینی ہے روز اسی سراغ سے ڈسا جانے ہے روز اسی سراغ کا گلا کرنے ہے اور ذرا ذہمت نہیں کہ ہم یا رستہ بدلنے یا طریقہ بدلنے یا کچھ انونٹ کرنے جب یہی ایک فکس مزاج ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے زندگی میں تین چیزیں بڑھ جاتی ہیں ایک گلہ بڑھ جاتا ہے آپ اس معاشرے میں دیکھیں جتنا گلہ ہمارے معاشرے میں باہر جاتا ہے دنیا میں شاید ہی آپ کو ہم کہتے ہیں ٹی وی اینکرز گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں ہم پوری قوم اینکر بن چکے ہیں آپ مزاج دیکھئے گا ہر بندہ آپ کو روتا دوتا گلہ شکوہ کرتا نظر آئے گی دوسرا یاد رکھے گا جی فرسٹریشن بڑھ جائے گی آپ کو اس سوسائٹی میں جتنی فرسٹریشن نظر آتی ہے اتنی کہیں فرسٹریشن نظر نہیں آئے گی اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے لوگ بدلتے نہیں ہیں تبدیل ہوتے جب تبدیل نہیں ہوتے تو تبدیلی کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ فرسٹریشن بڑھ جائے گی اور تیسرا یاد رکھے گا جس معاشرے میں جگہ جگہ نظر آئے گا لوگ لڑتے نظر آئیں گے لوگ جس بات اور جس نظریہ پہ لڑے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہی نہیں ہے لوگوں کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے دیکھتا ہے لوگ کانسلن کیس میں آتے ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ جس بات کے لیے جس کشو پہ لڑے ہوتے ہیں وہ لڑنے والی بات ہی نہیں ہے اور جس بات پہ لڑنا چاہیے اس پہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی وجہ کیا ہے ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ جو چیزیں نہیں بدلی جا سکتی ان کو فکر مندی میں رکھ لیں اور جو چیزیں بدلی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں فکر نہیں ہونا میں آپ کے سوال جواب کے لیے حاضر ہوں